مرن ورحمتؑ قدام کے پاک الام میں سے ہم اپنی رہنمائی کیلئے یحونا رسول کی معرفت لکھی گئے جیدی اور اس کے اکیسمیں باب کی پندرمی آیت پر گوھر کریں گے اور اپنے لیے قدام کی قلام کو حاصل کریں گے یحونا رسول کی معرفت لکھی گئے ہمارے قدام جیسر مسیح کی انجی اور اس کا اکیسمیں باب اور اس کی پندرمی آیت قدام کے پاک الام میں سے چلاوت کی جائے گی پاکلام میں سے یحنہ نرسول کی مارفت لکھی گئی ہمارے خداون یسوسی کی انجیل اس کا اکیسوہ باب اور اس کی پندروی آیت میں یہ لکھا ہے اور جب کھانا کھا چکے تو یسوس نے شماؤن پترس سے کہا اے شماؤن یحنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں خداون تو تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا خداون کے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین جب کوئی انسان خداون سے بے وفائی کرتا ہے تو خداون اسے عجیب طریقے سے بحال کرتا ہے اور جب وہ ہمیں بحال کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ہمیں زلیل یا بیزت نہیں کرتا انسان جب کسی انسان کو بحال کرتا یا معاف کرتا ہے تو وہ اسے ماضی کی جانب لے کر جاتا ہے وہ اسے ماضی کی باتیں بتاتا ہے کہ تو نے فلا وقت میں میرے ساتھ ایسا کیا تو نے فلا وقت میں میرے خلاف یہ بات کی لیکن جب خداون ہمیں بحال کرتا ہے تو پھر خداون ہمیں بیزت یا زلیل نہیں کرتا اور نہ وہ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتا ہے یہ انسان کی جبلت یا انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے لیکن خداون کب ہماری زندگی میں ایسا کرتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں ایک نیا فیصلہ لیتے ہیں اور نیا فیصلہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے آدم اور ہوا کی غلطی پر اور ان کے گناہ پر جب ہم گوھر کریں تو وہ نیا فیصلہ جو انہوں نے لیا وہ خداون کے خلاف فیصلہ تھا اور اس فیصلے کو لینے کے بعد انہوں نے نیا فیصلہ نہیں لیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو وہ اپنی غلطی کو اپنی طریقے سے چھپا رہے تھے بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتے اور بحال ہوتے انہوں نے اپنی غلطی کو اپنی طریقے سے چھپانے کوشش کی کیا آج اگر ہم سوچے کیا یہ ممکن ہے کہ انسان پتوں کے ساتھ اپنے ننگ کو یا اپنے ننگے پن کو چھپا سکے لیکن جب گناہ زندگی میں آتا ہے تو گناہ نہ صرف ہماری فطرت کو خراب کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہماری عقل کو بھی خراب کر دیتا ہے اور ہم ان کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خداون کے خلاف ہوتے ہیں لیکن جب ہم اپنی زندگی میں ریا فیصلہ لیتے ہیں تو خداون عجیب طریقے سے ہمیں بحال کرتا ہے تلاوت کردہ آیت کے اندر ہمیں خداون یسوسی کے ایک بڑے جوشیل شاگرد پترس کا ذکر ملتا ہے اور خداون یسوسی موجود ہے ہم کے ساتھ اس وقت میں جب انہیں اس سلیق کا دکھ سہر وہ مر گئے مسیح یسوس دفن ہوئے تیسے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے اب اس سے پہلے کہ مسیح یسوس آسمان پر سعود فرمائیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ موجود ہیں اور اس حوالہ کے اندر خصوصیت سے ہمیں پترس رسول کا ذکر ملتا ہے اور یہ پترس وہی ہے جس نے مسیح یسوس کے ساتھ مرنے کے وعدے کیے تھے مسیح یسوس کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا وعدہ کیا تھا لیکن جب اس وعدہ کو پورا کرنے یا اس کی تکمیل کی باری آئی تو اکرام میں یہ لکھا ہے کہ نہ صرف پترس بلکہ مسیح یسوس کے سارے کے سارے شاگرد مسیح یسوس و گلسمی میں چھوڑ کر بھاگ گئے اور پترس کا ایک اور گناہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے مسیح یسوس کے انکار کیا اور اس سے اس نے یسوس کو دکھ پچھا ہے اور کلامی لکھا ہے کہ جب مسیح یسوس نے پہلے سے کہا تھا کہ آج مرگ بانگ نہ دے گا تو میرے انکار کرنے گا پترس نے اس بات کو پورا کر دیا لیکن کلامی یہ بھی لکھا ہے کہ پترس جب اس نے انکار کیا اور مرگ نے بانگ دی تو کلامی یہ لکھا ہے کہ پترس باہر جا کر زار زار رویا یہ رونا اس کی زندگی کا ایک نیا فیصلہ تھا جسے اس نے کیا جب اگر ہم پترس کی زندگی پر گوھر کریں تو پترس نے جب اپنی زندگی میں یہ نیا فیصلہ لیا تو یہ فیصلہ اس نے آنسوں کے ساتھ لیا کلامی لکھا ہے کہ جو آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں وہ اپنے پولے لیوے شادمان لوٹیں گے یہ نیا فیصلہ جو پترس نے آنسوں کے ساتھ لیا خدا من یسو مسیح نے اس سے بحال کیا اور پندرمی آیت کی ہونا کیجی 21 باپ کی پندرمی آیت میں لکھا ہے مسیح نے اس سے کہا تو میرے برے چرا تو میرے برے چرا اور یہ خدمت پترس حسول کو ملی کہ وہ ایک خادمانہ خدمت کرے گا وہ ایک پریچر ہوتے ہوئے خدمت کرے گا اور اگر ہم ایمال کی کتابیں دیکھیں تو شاگردوں میں سے پہلا شخص جس نے کھڑے ہو کر غیر قوموں میں واز کیا اور بہت سے غیر اقوام سے یہودیوں میں سے جو مسیح کی جانب آئے وہ پترس رسول کے واز کی مسیحہ سے آئے نئے چیزوں کا آگاز اکثر دکھی ہوتا ہے اور اس میں خوشی اور غم کے جذبات ملے ہوتے ہیں پترس نے اس دکھی آگاز کا دکھی چیزوں کا آگاز جب کیا تو یہ آگاز صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے رو کر یہ سمسی کا اقرار کیا بلکہ اگر ہم اس کی زندگی پر گوھر کریں اور اس کے بعد اس کی موت پر گوھر کریں تو یہ بھی انسانی لحاظ سے ایک دکھ کی موت تھی ایک عام موت سے ہٹ کر ایک موت تھی کہ اس نے اس موت کو قبول کیا اور میری جیزوں آج میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نیا فیصلہ جو پترس نے لیا یہ نیا فیصلہ ہر روز ہمیں اپنی زندگی ملینے کی ضرورت ہے ہر روز ہمیں گناہ کے خلاف چلنے کی ضرورت ہے نہ کہ گناہ میں چلنے کی ضرورت ہے ہر روز ہمیں یہ سمسی کا اقرار کرنے اور اس اقرار کے مطابق اپنی زندگیوں گزارنے کی ضرورت ہے اور پترس نے جب یہ اقرار کیا اور نیا فیصلہ لیا تو اس کی زندگی تبدیل ہو گئی اور جب یہ سمسی زندہ ہوئے تو یہ سمسی نے پھر پترس سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے پہلے بھی یہ سمسی نے پوچھا تھا اس نے کہا تھا میں محبت رکھتا ہوں لیکن اس وقت اس کا جو انداز تھا وہ بڑا جو شیلہ تھا اس نے کہا اے خدامن میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن اب جب خدامن یہ سمسی نے پوچھا تو اب اس کا جواب بلکل ایک ایماندار والا جواب ہے وہ اپنی بڑائی نہیں چاہ رہا وہ اپنی باتوں کو خود سے بیان نہیں کر رہا بلکہ وہ یسو برباد چھوڑتا کہتا ہے خداون تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں میں تجھے عزیز رکھتا ہوں تو یسو مسی نے جب اس کے اس اقرار کو اور اس کے ایک نئے فیصلے کو سنا تو کلام میں لکھا ہے مسیح مسیح نے کہا تو میرے برے چرا خداون یسو مسیح نے اسے خدمہ دی یہی پترس اگر انکار سے پہلے یسو مسی کیسنی بھی موت سے پہلے یہ کہتا کہ ایک خداون تو جانتا ہے تو شاید حالات کچھ مختلف ہوتے لیکن پترس رسول کی زندگی ہمیں نئے فیصلہ کو لینے کے بارے میں سکھاتی ہے ایک اور شخص جو انہی شاگردوں میں اگر ہم اس کی زندگی پر غور کریں تو اس نے ایک غلط فیصلہ جو کیا اس کے بعد اس نے نیا فیصلہ نہیں لیا اور وہ ہے یہودہ اسکریوتی اسکریوتی اس نے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ سے اس فیصلے کو لیا کہ میں یسو مسی کو یہودیوں کو دوں گا سرداروں کو دوں گا اور یہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر دے گا اس کے پاس تھیلی تھی اور وہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ ملتا جھٹا تھا اس کی سمجھ میں جو بات آئی اور ابلیس نے جو اس کے ذہن میں باہر ڈالی وہ یہ کہ وہ اپنے ہی استاد کو وہ اپنے ہی ربی کو چند سکوں کے عوض غیر قوموں کے حوالے کر دے جو قیمت اس نے اپنے لئے ٹھرائی وہ تیس چاندی کے سکے ہیں اور اس نے ان سکوں کے لیا بگ گیا اور یہ سمسی کو ان کے ہاتھ میں دے دیا لیکن اس نے اپنی زندگی میں اس گناہ کو کرنے کے بعد نیا فیصلہ نہیں لیا آدھرے وہ فیصلہ جو اس نے لیا وہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو خود موت کے حوالہ کر دیا قرآن میں لکھا ہے کہ خدا کسی گناہ گر کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نہ پہنچے ایسے ہی حالات ایسے ہی حالات کا سامنا پترس کی زندگی میں بھی تھا انکار کرنے کے بعد جو لوگ اسے کہہ رہے تھے کہ تو اس کے ساتھ تھے جب اس نے انکار کیا تو شاید حالات اس کے لیے سازگار نہیں تھے لیکن اس نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دیا اور ایک نیا فیصلہ لیا اور وہ نیا فیصلہ یہ تھا کہ اس نے اپنے گناہ پر پشمانی کا اظہار کیا وہ رنجیدہ ہوا اور خداوند نے اسے بحال کیا اگر ہم آدم اور ہوا کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اس نئے فیصلے کو نہیں لیا کرنہ میں یہ لکھا ہے کہ خداوند نے انہیں باہر سے باہر نکال دیا باہر کے باہر شول اظن تنوار کا پیرہ لگایا اس سارے واقعے میں کہیں بھی ان کی زندگی میں پشمانی یا نئے فیصلے کا ذکر نہیں ملتا اور یہ آدم جو بات سے نکلا تھا اس نے اقرار نہیں کیا بلکہ دنیا میں چلا گیا بچوں کی موت اپنی موت اس کا سامنا کرنا پڑا لیکن انسان ایسا نہیں کر سکا خداوند یسوسی کے زمین پر آنے کے بعد یہ خوبصورت توفہ ایک انسان کو مل چکا ہے کہ اب اگر وہ یسوسی کا نام لے کر باپ کے سامنے آتا ہے تو باپ اسے نیا فیصلہ لینے کے لیے اپنے حضور میں قبول کرتا ہے اور صرف اور صرف یہ یسوسی کے وسیلہ سے ممکن ہوا نئی چیزوں کا آغاز اکثر دکھی ہوتا ہے لیکن ان دکھی حالات میں جب ہم نیا فیصلہ لیتے ہیں نئی چیزوں کو اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو خداوند ہمیں بحال کرتا ہے اگر ہم دعود کہ گناہ پر گوھر کریں جو گناہ اس سے ہوا اگر ہم اس کے گناہ پر گوھر کریں تو وہ فیصلے جو اس نے لیے وہ نئے فیصلے نہیں تھے وہ دنیاوی فیصلے تھے وہ گناہ کو چھپانے والے فیصلے تھے لیکن جب وہ خداوند کے حضور میں آیا اور جب ہم اس کے بچے کی موت کے بارے میں دیکھ گئے ہیں تو وہ خداوند کے حضور میں آ گیا بچہ مر گیا وہ دوبارہ سے اٹھا وہ ہیکل میں گیا اس نے اپنے لباس کو بدلہ کھانا کھایا چونکہ وہ اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ اب میں اپنے روزہ سے اب میں اپنی ریاضت سے اب میں دکھ اپنے آپ کو پنچانی سے سے واپس نہیں گا سکتا اس نے خداوند میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور خدا کے خادمین یہ بیان کرتے ہیں کہ ضبور اکاوند اس کے اس گناہ کے بعد اس نے لکھا کہ اے خداوند اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف کر نئے فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن نئے فیصلے ہماری زندگی میں نیا پن لے کر آتے ہیں خداوند آج ہمیں یہ توفیق بخشیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر روز اپنی زندگی میں نئے فیصلوں کو لینے والے ہوں وہ فیصلے جو کلام کے مطابق ہیں وہ فیصلے جو خداوند کی قربت کے فیصلے ہیں ہم اسے اپنی زندگی میں لینے والے ہوں تاکہ خداوند ہمیں بحالی بخشے خدا عمد اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے ہوں اور ہر روز ہم اپنے آپ کو خدا عمد کے ہاتھ میں دیتے نہیں